وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں رکم کی جا رہی ہیں امریکی کانگریس اور یورپی یونین میں کشمیر کا معاملہ اٹھایا گیا سی پیک پر ایلس ویلز کے بیان کو مسترد کرتے ہیں نوروے واقعے سے مسلمانوں کی دلازاری ہوئی وزیر خارجہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مافیا نہیں چاہتا کہ احتساب کا عمل آگے بڑھے سندھ حکومت زرداری کے تابع ہے اس لیے کیس سراولپنڈی منتقل کیا ان ہمینٹی کی نئی داستانے رکم کی جا رہی ہیں ہزاروں لوگ جو ہیں وزیر حراست ہیں کانگریسمن بریڈ شرمن بریڈ شرمن نے خط لکھا ہے ایلس ویلز کو اور مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں یو ایس کی جو سب کمیٹی ہے آن ہیومن رائٹس آن ایشیا ساؤت ایشیا اس کو بریفنگ دی جائے چاہے وہ ان کیمرہ بریفنگ اسے ہی جس میں کہ سٹیٹ ڈپارکمنٹ اور جو ان کی ڈیریکٹر انٹیلیجنس ہیں وہ انہیں بریفنگ دے کہ حقائق کیا ہے اور وہ کہہ رہی ہیں اور ہندوستان اگر یہ تقاضہ کرتا ہے کہ سیکیورٹی کنسٹریشن کی وجہ سے ہم یو ایس ڈپلومیٹس کو رسائی نہیں دے سکتے تو انہوں نے جواز اس کا بڑا تھوست جواز دیا ہے سوال یہ ہے کہ وہ تو کوٹنے فیصلہ کرنا ہے سب جنس میٹر ہے اور میں اس پہ زیادہ کومنٹ کرنا مناسب نہیں سمجھوں گا کیونکہ وہ پیشی لگی ہے اور انہیں اپنی اپیل داخل کی ہوئی ہے لیکن بات یہ ہے پنڈی شفٹ کیوں کیا گیا اس لیے کہ سندھ کی حکومت جو ان کے تابع ہے وہ عدالت کے ساتھ اور نیب کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی تھی بلکہ وہ احتساب کے عمل میں رکاوت بنی ہوئی تھی وہ ایک دھال بنی ہوئی تھی